دیکھئے جو لاؤگ ڈاؤن ہے لاؤگ ڈاؤن نہیں ٹیمپنری میجر ہوتا ہے جو پہلی ویو ہماری آئی اس نے لاؤگ ڈاؤن کا مین موٹی اٹھا کہ لوگوں کو جو ایسو پیز ہیں وہ سمجھانا یہ وائرس کے بارے میں سمجھانا کیا کیا احتدید تعبیر لینے ہیں اور سیکنڈ ہمارا ہیلتھ کیر انفرارسٹکچر بلڈ اپ کرنا اور تھرڈ سب سے زیادہ امپورٹن ہے جو انفیکشن کی جو چین ہے اس کو بریک کرنا یہ بیس کے لیے لاؤگ کا مقصد ہوتا ہے اور لاؤگ ڈاؤن کوئی پرمنٹ فیچر نہیں ہو سکتا ہے آج نہیں کل نہیں پندرہ دن بعد ایک مینے کے بعد لاؤگ ڈاؤن کو ایز آؤٹ کرنا ہے اور ہم اگر اس پہ اس کے بعد ایک بار یہ اس لاؤگ ڈاؤن کی وجہ سے جب یہ چین آف انفیکشن جو ہے یہ بریک ہو جائے گی ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم اگر پچھلی ایک ہفتے دس دن کی آپ بات کریں تو ہمارے کیسز پہ ہیں وہ کافی کم ہو گئے ہیں تو یہ لاؤگ ڈاؤن کا ہی ایک اثر ہے ج کی وجہ سے یہ ہوا ہے لیکن ایک بار جب لوگ ڈاؤن ایز آؤٹ ہو جائے اگر ہم ایسو پیز کو فالو نہیں کریں گے تو اندیشہ یہ ہے کہ ہم پھر سے اسی سٹیج پہ آ سکتے ہیں جس پہ ہم دس دن پہنے سے دکھ ساب دکھ ساب دکھ ساب اگر دیکھا جائے do you think that situation is still great everything is not ہنکی دوری نہیں دیکھیں میں سوچوشن تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہماری number of cases جو ہیں وہ پچھلے دس دن میں کافی کم ہو گئے جہاں ہماری ایک number of cases ساڑھے پانچ ہز ہزار تک پہنچ گئے تھے وہ اب کافی کم ہو گئے ہیں اور قریب قریب دو ہزار یا پچیس سو تک ہماری number of cases پر ڈی جو ہے positive آگے ہیں اور ایک اور بات انہوں نے کہی تھی جواب میں دینا چاہتا ہوں رگارڈنگ ویکسینیشن ویکسینیشن کی ڈرائیو جو چل رہی ہے یہ ابھی صرف اٹھارہ سے پینتہ لس تک نہیں ہے یہ ہر کسی کو کبر کیا جا رہا ہے جو لیٹس آئی سی امر کی جس میں پہلے پریگنٹ لیڈیز کو یا بچوں اٹھارہ سال سے کم کے جو ایج کے ہیں یا تھرڈ لیکٹیٹنگ کو منہ کیا گیا تھا اس میں بھی ریلیکسیشن کی گئی ہے اور جو بھی ہماری لیکٹیٹنگ مدرز ہیں ان کو کلیر کر دیا گیا ہے تو یہ اٹھارہ سال سے زائد کی عمر کے جو ہے ہر کسی کو ویکسینیشن ایویلیبل ہے اثر نہیں ہے کہ اٹھارہ سے پینتہالیس تک کی ہے جو پینتہالیس سے زائد کی بھی ہے ان کی بھی کنٹینیوز تک سب ابھی بھی کچھ شبہ شک ہے یہاں پر لوگوں میں کیونکہ اگر دیکھا جائے کافی زیادہ ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی نہیں مانتے ہیں کہ ہم ویکسینیشن کروائیں گے ان کے لیے کیا کہیں گے آپ دیکھیں میں ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس وابا سے نجات دلانا ہے تو دو ہی چیزیں ہیں ایک تو ایس اوپیز جو بھی ہے ایڈمنسٹریٹو ہو ہیلتھ کر ایڈوائزریز ہو یا سیکنڈ ایک ایفیکٹیو ویکسین جو ہمیں اس کے اگینسٹ نجات دلا سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ابھی بھی آج کے دور پہ بھی کوئی ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے ہیں کہ ہ ہمارے پاس اس ویرس کی اگینسٹ کوئی ڈیفینیٹیو ٹریٹمنٹ ایویلپل ہے دکھ سب اگر دیکھا جائے ابھی جو اہنگر صاحب سے انہوں نے یہاں پر کہیں ایک سوالات کا جواب ہمیں دیا لیکن ایک سوالہ جو ہے وہ رہ گیا آپ سے کریں گے وہ کیونکہ یہاں پر اگر دیکھا جائے پوسٹ کووڈ جو پیریڈ ہوتا ہے جو پازیٹو کیسز آتے ہیں پھر وہ نگیٹو آ جاتے ہیں لیکن ان میں کافی زیادہ چینجز آتے ہیں جیسے ایمون سسٹم میں ان کے چینجز آ رہے ہیں جیسے یہاں پر ان نے بتایا کہ تھوڑی سی خالش ہوتی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے ڈاک صاحب کیا ان کو بھی کچھ پریکارشنز لینے کی ضرورت ہے دیکھیں پوسٹ کووڈ جو ہوتا ہے اس میں پہلے تو اگر کوئی آہ یہ ایک وائرل انفیکشن جو ہے یہ ڈیفرنٹلی ایک چھاپ چھوڑ دیتا ہے باڈی پہ پوسٹ انفیکشن آپ اکثر دیکھتے ہیں جو بھی یہ مریض میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے بعد آفن پیشنس کو کمپلیٹ ہوتی ہے کہ ان کو ہمت نہیں ہے باڈی ویکنس ہے جو گریجوالی ہمارے دیرے دیرے ختم ہو جات ہے یا باقی جو سمٹمز بھی ہے کسی پیشن میں جو سمیل جاتی ہے ٹیز جاتا ہے پرمنٹ کسی کا لاس نہیں ہوا ہے یہ بھی ریکاور کر لیتا ہے یہ جو ہمارے لنگس وغیرہ جو انوال ہوتے ہیں جو انوال ہوتے ہیں تو یہ لنگس پہ جب اثر ڈالتے ہیں تو نورملی ہم جو بیکٹریل نمونیا ہوتا تھا اس میں انٹی بیویٹک دینے کے بعد ہم دیکھتے تھے ایک سی تی سکین کر کے پندرہ دن میں وہ یوجوالی کلیر ہو جاتا تھا لیکن یہ وائرل نمونیا جو ہے یہ لنگ پہ ہمارے فیبروں پہ ایک چھاپ چھوڑ دیتا ہے اور کسی پیشن کو ایسے چینجز آ جاتے ہیں لنگس میں جس کو پرولانگ آکسیجن کی بھی ضرورت پڑتی ہے لیکن میجورٹی میں ہم نے دیکھا ہے کہ وید ٹائم وہ ریکاور ہو جاتے ہیں وہ میڈیسن ہو یا خود سے بھی ریکاور ہوتے ہیں آکسیجن ریکائرمنٹ رہتی ہے جو دیرے دیرے پھر چلی جاتی ہے اور بندہ ہے وہ پورا ریکاور کر لیتا ہے کچھ میں ایک ایسے پیشنٹ سے کچھ پرک پرکوشنز لینے کی ضرورت ہے نہیں دیکھیں پرکوشنز تو دیکھیں پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو بھی ہمارے ہسپتالوں میں ہوتے ہیں پیشنٹ ان کو ڈسچارج کرنے کے بعد ہم رگلور فالو اپ میں رکھتے ہیں ہمارا پوسٹ کوویڈ کے کلینک چلتا ہے جہاں پہ ہم پیریوڈکلی ان کو بلاتے ہیں اور انڈر کونسٹن فالو اپ رہتے ہیں کیونکہ آہ ایمونٹی اکثر یہ پیشنٹ جو سیویر نمونیا میں ممتلا ہوتے تھے وہ ڈیابیٹکس ہوتے تھے ان کا ایمون سسٹم ویسے ہی کمزور ہوتا تھا اور اگر پھر سٹیروائٹس کی وجہ سے ان کی ایمونٹی بھی کم ہوتی تھی تو اس لیے ان کو رگلور فالو اپ میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے